نحمدہ و نسلی علی رسول کریم و بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بھی کافی سفر کر کے آئے ہیں تھکے وے بھی ہوں گے میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو مجھے بھی سننا کسی کو بہت مشکل گوارہ ہوتا and it's a hard thing to listen to someone میں آپ کی کیفیت سے واقف ہوں شاید آپ بور ہو رہے ہوں گے اسی بھی کہو کہ کڑے مولوی نو بلالیا تو اسی ہے تھے گل کرن واسطے کچھ کہہ رہے ہوں گے بھائی کام کی بات کرو اور پھر چلتے بنو تو میں ان کیفیت سے واقف ہوں اور کوئی مسئلے کی بات نہیں لیکن میں یہاں اپنے لیے نہیں آیا وہ میری زندگی کی جنگیں میری آپ کی زندگی آپ کی ایک لحاظ سے ہم ایک دوسرے کا حصہ ہیں we are apart of each other لیکن زندگی کے بڑے بڑے مقاموں کے اوپر بڑے بڑے سرداروں کو زندگی کے اندر ہر جہت میں ہر رستے پر ہر عمر میں کچھ ایسی گائیڈ لائنز چاہیے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے مشورہ کریں اپنے لوگوں کے ساتھ اے میرے حبیب talk to the council that اللہ has given you اور ایک اور آیت بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو ذکر ہوتا ہے نا ایک چیز کو بار بار سننا بار بار سننا بار بار repeatedly سننا تن فاول المؤمنین is beneficial for the believers یہ کنڈیاں کھولتی ہیں انسان کے ذہن کی ایک چیز کو میں نے اگر سنا ہے بیس سال کی عمر میں میرا اس کے بارے میں perspective کچھ اور تھا وہی چیز میں نے پچیس سال کی عمر میں جب سنی ہے تو کیونکہ میرا span میرا mind میرا ذہن میری جنگیں میری وسط میرا تدبر میرا تذکر میرا تفکر مختلف grinding اور مختلف چکیوں سے پس چکا ہوا تھا تو میں نے اسے مختلف perspective سے سنا سمجھا 30 کے بعد 35 کے بعد وہی باتیں کچھ اور کھول جاتی ہیں تو بہت آسان ہے باتوں کو اٹھا کے پھیکنا بھی بہت آسان ہے اور انسان عربی میں نسیان سے آیا ہے man جس کا مطلب ہے man comes from the world forgetfulness ہم کچھ نہ بھی چاہیں تو یہ تقریریں بھول جائیں گے میں بھی جانتا ہوں کہ 60 فیصد حصہ جتنا بھی گرم کر دوں میں پنڈال کو یہاں پر 60 فیصد حصہ کسی کو یاد نہیں رہے گا لیکن میں اپنے مدے میں آنے سے پہلے یہ جو ظاہر بیٹھا ہوئے نا اس سے بات نہیں کر رہا I'm not talking to the external you وہ جو اندر چھپیوی روح ہے نا وہ جو اندر چھپا ہوا ہے اللہ تیفی صدور that heart that is beating inside your chest وہ جو اندر چھپا ہوا انسان ہے آپ کے میں تو آج اتنا سفر تہہ کر کے آیا ہوں اس مہینے تو میرا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کونڈا ہی ہو گیا ہے ایک جگہ میں پشاور میں تھا اس کے کچھ دنوں بعد میرا سیالکورٹ سیشن تھا ابھی سیدہ باد نے پٹا کے آئے ہیں وہ ٹی وی کہنے دیئے پاہیک آ رہا آ جا گھر آ جا کہ تھے کمہ دن در لگ گیا تو تو سولہ سال قوم کی خدمت میں ہی مار لیے تو چلیں کچھ نہیں ایک ماہ کا لال بھیر اگر دائے ہو گیا تو کیا ہوا قوم تو کھڑی ہو جائے گی اس کے اوپر تو میں یہ سارے مسالہ جو ایڈ کر رہا ہوں تمہید میں وہ یہ ہے میں آپ کے لیے آئے ہوں بھائی جان اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ عطا ہوتی ہیں کچھ چیزوں کو کچھ لوگ میں یہ بات کا کہیں بھی قائل نہیں ہوں کہ میرے سے بڑے جن نہیں بیٹھے ہوں گے یہاں پر میرے سے بڑے قداور لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے یہ میرا کبھی بھی مقدمہ نہیں تھا ہاں ہم یہ کہتے ہیں سینے کے اندر پلتے ہوئے تجربے کو لفظوں کا لباس پنانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے لفظوں کو وہ کلام بکشنے کے لیے ذرے کو وہ پہاڑ بکشنے کے لیے جذبوں کو وہ اظہار بکشنے کے لیے وقت کی آتش کو ایک آتش فشاں بکشنے کے لیے ایک کلی کو ایک گلستان بکشنے کے لیے ایک عبر کو وہ بھار بکشنے کے لیے بڑی کاٹ کاٹ نہیں پڑتی ہے بڑا دم چاہیے بڑا کچ چاہیے اپنے سینے کی بات کو بیان کرنے کے لیے اس لیے شاید ہمیں بلالیا جاتا ہے آتا ہمیں کچھ زیادہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو بیان کرنے کا جو اس بیان کا حق ہے شاید وہ بچتی ہوئی کسی شما کے اندر وہ آگ لگا دے شاید وہ قدم جو ساحل پہ کھڑے ہوئے فیصلوں میں اور تجرہ اور توقف کے بیچ میں کئی موقوف ہیں اس کو ایک دھکا اور دے دے اس لیے تو کہتے ہیں کتنے ہی خواب ہیں کتنے ہی فلسفے ہیں کتنی ہی فکر ہے وہ ساحل پہ ہی دم توڑ گئے اور وہ کاش اگر مگر چونکہ چنانچے کی بحث میں چائے کے ڈھابوں پہ ہی ملیں گے آپ کو زندگی میں پھر کچھ لوگ ہیں اللہ قلیلہ جو زندگی کے سمندر کے اندر قدم بڑھاتا ہے ifs and buts کی دنیا سے نکل کے کاش اگر کی دنیا سے نکل کے انیشیٹیو لیتا ہے فیصلے کرتا ہے زندگی میں and life is all about decisions زندگی فیصلے کا ہی تو نام ہے آج آپ جہاں ہیں یہ بھی ایک فیصلہ ہے کل آپ جہاں ہوں گے یہ بھی ایک فیصلہ ہوگا پانی رستہ نہیں بنا سکا یہ آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے وہ ذرہ ایک پہاڑ نہ بن سکا یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے blame game کیا کھیلنا اس لیے قرآن کا ترقی کے سفر کا پہلا اصول یہی ہے فلا تلومونی ولومو انفسکم لوگوں کے اوپر عملیاں مت اٹھا you are responsible for your own mess تو آج اگر ہم کہیں ہیں اللہ کی قدرت برکت کے بعد تو یہ ہمارے فیصلے ہیں کل بھی کہیں ہوں گے تو یہ ہمارے ہی فیصلے ہوں گے وہ نظریہ ایک جسم نہ بن سکا یہ بھی ہمارا ہی فیصلہ ہے تو کچھ لوگ اور کتنے ساحل پہ ہی مر گئے اور ہم نے دیکھے چالیس سال کی زندگیوں میں لوگ ملے بہت لوگ ملے مگر وہ کاش اگر مگر ساحل پہ بیٹھے بے فلسفے کتابی باتیں ہی تھی زندگی میں ان کی مگر پریکٹیکیلٹی نام کی چیز نہیں تھی اور ٹھیک ہے محفل کو گرم کرنے کے لیے کتابی تعبیریں بھی ہونی چاہیے پھر کچھ تھے جنہوں نے سمندروں کے اندر فیصلے کیے زندگی میں کچھ قدم بڑھائے آگے لیکن کچھ اصولوں کی کمی تھی کچھ گرائنڈنگز کی کمی تھی کچھ تدبیروں کی کمی تھی کچھ نقص تھے کچھ تنقیص تھی جس کی وجہ سے سمندر نے جب اپنا بل ہلایا تو وہ بھگوڑے باگ کے پھر ساحل پہ ہی آگا اور پھر کیوں کہ یہ مسئلہ تھا اور چونکہ یہ مسئلہ تھا تو زندگی آج اگر کہیں پھسی بھی ہے بیچ میں فیصلے کے بعد جو لے چکے ہیں یہ بھی ایک فیصلہ کھڑا ہے آپ کے سامنے آپ بھی ایک فیصلہ ہے اپنے سامنے تو اگر وہ کہیں اٹکا ہوئے اس ٹائم پر تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سمجھی نہیں جا سکتی اس کے پیچھے اصول ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا سی اور کچھ لوگ مقاموں میں کہیں پہنچ جاتے ہیں کچھ منزلیں مل جاتی ہیں رستوں کو منزلیں عطا کر جاتے ہیں تو کچھ لوگ اگر کہیں پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیسے جائے کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے کہیں پہنچ کے خود تو پہنچ جاتے ہیں قوم تھکا کے پہنچ جاتے ہیں ٹیم مینجمنٹ کے اتنے مسئلے ملیں گے خود تو پہنچ گیا پوری ٹیم ہی تھکا دی اس نے خود تو پہنچ گیا شک شبات پوری قوم میں ڈال گیا تو کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر کافلہ نہیں پہچا پاتے ہیں کافلہ پہچاتے ہیں تو اساسے ضائع کر دیتے ہیں اساسے جمع کرتے ہیں تو مارکٹ کے اندر اپنا نام خراب کر جاتے ہیں مارکٹ کے نام کو نیوٹلائز کر رہے ہوتے ہیں تو دوستیاں دشمن دوست اور دوست سجد نہیں بنا پاتے ہیں کہاں پر کس محل میں کس جگہ میں کس بدہ میں کس قطع میں کس زمان میں کس مکان میں بات کرنی ہے اور فیصلے کرنے ہیں وہ ولڈ ٹوٹ جاتا ہے ان کا بھوک مر جاتی ہے لوگوں کی اور وہ کہتے ہیں ہم اسی پر ہی قائل ہیں ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں اس سے آگا نہیں جانا چاہیے تو پہلی بات جو میں نے دیکھا ہے کل سے یہ تو پیپروں کے اوپر ہی مر جانا چاہیے تھا اس کو یہ تو کاغزوں کے اوپر ہی ایسے خواب ہتم ہو جاتے ہیں کتنوں کے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم فلاں کریں گے بڑی بات ہے یہ سفر کاٹ گیا ہم آسا می از اکریٹیکل انیلیسس پر آل دیویلپرز ان دا انٹائر سسٹم دیٹر ورکنگ میری پہلی بات ہی بڑی بات ہے کہ کاغز سے نکلنے کا فیصلہ کیا کچھ لوگوں نے جو بیٹھے ہیں یہاں پر بڑی بات ہے جی مگر جیسے بجالی جیگہ تعلیہ میں کرتا ہوں ابھی تعلیہوں کا بھی وقت آئے گا بات کو سنیں گے بڑی بات ہے کہ فیصلے نکل کے میدان میں آگے بڑی بات ہے جی اسی پہ قرمان اور بڑی بات ہے کہ اس فیصلے کو لوگ مل گئے کیونکہ زندگی ایک مشکل سفر ہے انہ کا قاد یونیلہ ربی کا قدھن فا ملاکی ایوین اللہ سے یہ بڑی مشکل کاٹ ہے لائف کسی بھی جہت میں کسی بھی جگہ پر سفر ہوتا ہی مشکل ہے یہ زندگی ویسے ہی اوپر سے اے بے تو منہ جمعیہ ویسے ہی نکالے گئے ہم جنتوں سے زندگی ایک سخت کاٹ ہے اس جسم کو کسی مقام تک پچانے کے لیے نظریے کو اس مقام تک پچانے کے لیے سوچ کو کسی جگہ تک پچانے کے لیے بہت کاٹ کاٹنی پڑتی ہے انسان کو بہت تو یہ بڑی امیچور بچکانہ سوچ ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کے بولے ہاں فائن نہیں ایسے نہیں ہوتا جنہوں نے کچھ زندگی میں بنایا ہوتا ہے وہ کچھ بنیوی چیز کو ظاہر سے نہیں باطن سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنا کچھ لگا ہوگا تھوڑا کچھ کھڑا کرنے کے لیے تو بڑی بات ہے کہ اس نے سلسلہ کاتا پہنچا چلتے بھرتے مگر وہ سوچ ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے ناکدین نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو وہ خواب ہی کیا جسے حاکدین نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے غیر نہیں اپنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پنجابی میں ایک جملہ ہے جو بڑا قاتل ہے خواب ہوں گا جی بڑے بڑے خواب قتل کرتی ہے اس جملے نے بوتھی بے گی تو اپنی اس نے بڑے بڑے ڈریمرز کو تباہ کر دیا جی بندہ آکے کہندہ جی اے میں کرنا چاہنا یہ جملہ جو ہمارا ہے نا بوتھی بے کی تو اپنی تو گورے نے نا بڑا کلچڑ جملہ بنایا اس کے رات کے اندر ایسی اور پوائنٹنگ ون فنگر ایڈ سنون در آر تھری فنگر پوائنٹنگ ایٹیو ایس اگر اے امیلی تسی کسی دے اگے تنقید کر رہے ہو نا تن امیلیاں تاڑے خلاف بھی آلی پی ساڑے والیاں نے فیر چار کٹ کے کیا فیر بوتھی بیک جا کے تو اپنی تو وہ زندگی کہا جب تنقیدیں نہ ہوں کمر توڑنے والے جملے نہ ہوں سینے پہ تیر اور کمروں پہ وہ نیزوں کی وہ برسات نہ ہو ایسی سفر ایک ایسی زندگی جس کو دشمنی نہیں ملا یہ بھی ماتھا ہے اور ایسا سفر جس کو سب کی تائید مل گئی یہ بھی ماتھا ہے سفر کی شریعت میں ہمیشہ نیگٹیوٹی ہوگی آپ کے بارے میں یہ تاریخ ہے انقلاب کی کہ جب بھی وہ شروع ہوا لوگ شک شبات اور تردد میں ہی ملتے ہیں اس کو تو شروع میں ہاتھ نہیں ملتا کسی کو وہ زندگی کیا جسے بازو مل جائیں شروع میں یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے سرکار یہ تو گمنامیوں کا ایک فلسفے کو جسم بننے کے لیے کتنی سال گمنامیاں کاٹنی پڑتی چالیس سال ہمارا نبی دنیا کے سامنے ظاہر ہونے چالیس سال دنیا سے وہ دیکھیں کہاں ہیں اور پھر چھتیس کی عمر میں غاروں کے اندر چلا گیا وہ امام جس نے کائنات کا رخ بدلنا تھا آگے تو یہ آئیسولیشن یہ گمنامیاں یہ تنہائیاں یہ تو میراج ہے لیڈرز کی یہ تو ہمیشہ سے ان کی شان رہی ہے کہ ان کے برابر والے نہیں پہچان سکے کہ اس میں کتنا دم تھا وہ پوٹینشلی کیا جسے برابر والا پہچان جائے وہ جگر کلے جائی کیا جسے اپنے گلے لگا لیں وہ دردی کیا جو لوگوں کی دھلیس پہ منوا لیا جائے وہ عشقی کیا جو شروعات میں کمال تک پہنچ جائے یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے کیونکہ اگر چار قدم آپ کے اور میرے بڑھ گئے آگے تو ان کا جھوٹ جو انہوں نے اپنے اندر مارا ہوا ہوتا ہے جب وقت کی حساسیت اور تقاضہ ان کو کہہ رہا تھا کہ پھر سبق پر صداقت کا امانت کا قیادت کا امامت کا پھر سبق پر کھڑا کر اپنے آپ کو the life of a slave from a life of a slave to a life of a master انہوں نے اپنی گردن اور اپنی گچیاں خود دمائی تھی ان ہاتوں سے تو جب دوسرے چار قدم بڑھاتے ہیں تو غیر بعد میں مارتے ہیں اپنا ہوتا ہے پہلا کہ کہیں یہ میرے سامنے ایک مقافت عمل بن کے ناج انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے تو بیس سال لگائے اپنے اندر کی آواز کو مارنے میں یہ کہیں بیس مہینے میں وہ نہ کرتے جو مین کر سکا اس لیے وہ تنقید آتی ہے بکوز پیپل آسکیٹ لوگ ڈرتے ہیں اس ارتقاس ہے اس چینج سے تو وہ شروعات ہی کیا وہ شروعات ہی کا جس کو سپورٹ مل جائے وہ شروعات ہی کیا جسے دوست مل جائے وہ شروعات ہی کیا جسے بازو مل جائے ہمیں تو کوئی کہتا ہے نا جی ماری ٹیم گھڑی ہے تو ہم پہلی چیز یہ پوچھتے ہیں بھئی یا تیرہ سال کی سٹرگل میں انہیں تین سو نہیں ملے بڑی باہت ہے تجھے پچاس بھی مل گیاں یہاں پر بڑا بڑی کارڈ ہے یہ بڑی پیچیدگیاں اس کے اندر آئیں گے مفاد لینے کے لیے لوگ بڑا کچھ لوگ ہوں کے چٹے منکر اور یہ تیر چلتے لیں گے تو پہلا سوا کے سفر کہا یہ ہے میرے بھائی میری بہنوں میرا خاندان میری قوم بیٹھی ہے سامنے ان کو کان نہیں دیتے کبھی اگر سنے گا نا میرے بھائی تو یہ تجھ سے تو تیرا وجود عدم میں لے جائیں گے اس پر ایک لطیفہ سناتے ہیں ہم آپ کو کہ کان نہیں دیتے ہیں چیزوں کو شروعات میں کان نہیں دیتے بلکہ جواب کبھی نہیں دیتے شاید کل سے یہی سمجھاتا ہے ہمیں سب کو کہ جواب نہیں دیتے کام خود جواب دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر ترقی خود بولتی ہے وہ عداواتی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں وہ دشمنی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں انسان کا کام بولنا چاہیے ہم سے پورا پاکستان سوال کرتا اور اب تو بین اللہ قومی دنیا سے پوچھتے نہیں ماں باپ کو کیسے قائل کریں میں یہ کرنا چاہتی ہوں میں یہ کرنا چاہتی ہوں میں پیرنٹس ماں باپ کو کیسے قائل کریں کیسے انہوں نے ہی گلس لانے ہیں اب بھائی ماں باپ کو بزرگوں کو قائل ہی کیا جاتا ہے صرف دکھایا جاتا ہے قائل وہ خود ہو جائیں گے مو کے فائر چلاتا رہے گا تیرہ اپنا سایا نہیں مانے گا تو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویجن اتارے گا یہ ہوتا ہی نہیں ہے تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پہ راج کرنے کے لیے خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگیوں سکوت ایک شیر کی خاموشی اس کے بالوں کے اندر وہ حیبت تو سب کو دکھتی ہے لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے کہ شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھے گا انفینٹی سائیڈ آب لائنز تو ایک ورگ شاپ صرف شیر پہ ہونی چاہیے کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کیوں کتنا لوگ مانتے ہیں کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس نے خاموشیوں کی وہ تاروز بھونگتا ہے مگر وہ امپیک کریٹ نہیں کر سکتا ہے شیر صرف صبح دھارتا ہے باقی کام اس کی شیر نہیں آئی کر جاتی ہے اور اس کا امیج اور اس کا برینڈ کرتا ہے وہ کاٹ کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی یہ ہے اس کی کاٹ کہ وہ جس نے بت کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں ان تنقیدوں میں ان نیگٹیوٹیز میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس کیونکہ آلڈی وہ آلڈی آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے کہ ایک قائد کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتا اس لئے کہتے ہیں نا لیڈر کے آنسوں کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزوریوں اور سپورٹ کو دیکھ لیں گے یہ سفر آگ کے انگاروں کا اس میں آپ اپنا آپ دکھائیں نہیں سکتے تو جو لوگ جہاں بیٹھے میں ہیں اور منو سلوہ آسمانوں سے ان کی زندگیوں میں نہیں اتر رہا میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے nothing will change if you won't change and nothing will progress as long as you won't progress کچھ نہیں بگلے گا ان آنسوں کو وہ رمال نصیب نہیں ہوں گے کبھی ان عشقوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی تو نے کرنا ہے اپنے لیے میرے بھائی اور ہم نے کرنا ہے اپنے لیے اور ہمارے ملک نے بھی یہی سوچنا ہے we have to change کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے نکل جائیں نفسانوں سے یہ رونے دھونے وائننگ کرائنگ یہ جھگڑے یہ بھاگنا ادھر یہ گلاتیوں سے کچھ نہیں ہوں میں نے کرنا ہے جو آج کرنا ہے میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے میں بدلوں گا تو impact create ہوگا دوسرا اس کی اندر شروعات میں تنقید ہوتی ہے آخر میں جا کے یہ منفیت اس بات میں بدل جائے گی بڑے بڑے قبیلے ورائیتاں نہ سے یدخلونہ فی دین اللہی افواجہ فوجوں کی فوجیں آئیں گے آپ کے ساتھ مگر یہ شروع میں نہیں ہوگا شروع میں تو بیٹھے وے انتظار ہو رہا ہوگا صرف کہ تیرے تیری قیادت کا جنازہ نکل جائے وہاں پر ایک پند کے اندر کونوں پنجابی سمجھان دی ہے مسئلہ دیں یہ گا کر تھوڑے یہ ہے میں پنجابی دے چڑھلے مہاردہ پہ ہیں ایک پھنڈ کے اندر ایک حضرت نے ایک اچھے نیک انسان ہے آپ کی طرح کا آدمی تھا اس نے ایک پوزیٹیو آئیڈیا دیا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں لوکا نے کیا بو تھی اپک جملہ ہمارے سوسائٹی تو بھائی تنو آندہ کی تنو کی پتہ آرکٹیکچر کی ہوندہ ہے ڈیزائنز کی ہوندے نے پلاننگ کی ہوندی ہے تنو اللہ دا وہ کی پتہ ہے تو بڑا بڑا آیا اپنی طرف ہوں بو تھی ویک جا کے میں کہا بھائی ہم بدماشتے تھے دوسرے سجدے کرتے تھے آج شرافت میں لوگوں نے چھوڑ دیا ہم ادھر گیا ادھر گیا پورے پرنٹ تھا کے اندر خوار ہوا کسی نے اس کی آئیڈیا کو وہ کان نہیں دیا ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے آج آپ بھی اگر وہ تبدیلی کا سفر شروع کرنا چاہیں گے نا اپنے اندر وہ غلامیاں جس کے اندر ساسوں پر نویں قبضہ کر چکی ہیں یا نووں پر ساسے قبضہ کر چکی ہیں یا بچے گنٹرول میں نہیں ہیں ہاں من سمجھ میں نہیں آ رہا جنڈر ڈسکرمنیش پر قوم کی بیٹیوں پر ظلموں کے پہاڑ کھڑے کرتی ہیں انہوں نے یا وہ اپنی نہیں سمجھا پا رہا یا وہ اپنی نہیں سمجھا پا رہے وہ صفے جو پھاڑ دیئے گئے وہ خط جو پھاڑ دیئے گئے وہ جس کے جواب نہیں آئے اور جب آئے تو جواب ہی دے گئے وہ آگے سے کیا جواب تھاؤں گا تو یہ رستے جو بن نہیں سکے اگر اس کے اندر اگر آج آپ اس بنیاد کو رکھنا چاہ رہے ہیں یا معاملہ کہیں اٹکا ہوا ہے تو اسی طرح کے آئی ڈیئے لے کے وہ بھی گیا تو سب نے کسی نے نہیں اس کو مو دیا آگے سے انہیں کہ آپ آئی کوئی نہیں کرتا پہیا میں ہی شروع کر لیں اس لیے کہتے ہیں کسی سوچ کی کسی خواب کی سٹارٹ نہ وہ کوانٹیٹیٹر سٹرگل ہوتی ہے کوالٹیٹیٹر بھی نہیں ہوتی مزدوری ہوتی ہے شروع شروع میں ایچ آر بھی ہم مارکٹنگ بھی ہم سیلز بھی ہم برینڈنگ بھی ہم سرداری بھی ہم مزدور بھی ہم سب کچھ ہم کوئی ساتھ نہیں ہوتا آپ سمجھائیں نہیں سکتے اگلے کیونکہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے ساتھ میں تو اس نے خود ہی انٹے شروع لگا دی ماں پر بہرحال ٹوٹی پھوٹی کر کے جب اس نے سیمنٹ نہیں بجری نہیں تمیز نہیں پہلی دیوار گھڑی کرنے کی کوشش کی بڑا خرچہ ہوا نقصان بھی بہت ہوا ایفیکٹیونیس بھی ختم ایفیشنسی بھی ختم لوگوں کی تنقید ہے وڈہ آیا اپنی طرفوں دیوار بنانا شروع کر دیتا ہے پتہ ہے کہ کچھ نہیں پہلی دیوار مکمل ہوئی تو پچیس فیصد مخالفت ختم ہو گئی یہ بہت ہے دو روپے کے جو پچیس فیصد بھی اگینسٹ ہوتے ہیں اور پچیس فیصد بھی ڈھنڈے ہو جاتے ہیں دشمنی کا بھی والنگ کو نہیں نبانا آتا ہے ایک وہ دشمنیاں ہوتی ہیں جو پچیس فیصد بھی ڈھنڈی ہو جاتی ہیں انہیں پچیس فیصد مواد چاہیے ہوتا ہے آپ کے مخالف ہونے کے لیے بکتی بھی بھی وہ پچیس فیصد کے اوپر تو پینڈ کے پچیس فیصد لوگ تو چپ ہو گئے پچیس فیصد نے کیا وڈ آیا ایک دیوار بنا گیا اچار بنانا ہے یہ دوار تھا تو تین دوارے کھڑی ہیں وہاں چلنی ہے تیری دوار نکل جانی ہے بڑا آیا اپنی طرف سے پوزیٹیو باتے کرنے والا انقلاب لاؤں گا میں دنیا کے اندر بہرحال اب اسے کچھ سمجھ آ گیا کچھ دعو پیت سمجھ گیا وہ کہ مال کیسے بچاتے ہیں پیسہ کیسے بچاتے ہیں تھوڑی سی مارکٹنگ بھی سینس آ گئی اس بچارے پر انڈو آدمی کو ہمارے جیسا دیاتی آدمی تھا وہ اب دوسری دیوار شروع کی تو خرچے ذرا تھوڑے کام ہونے لگے لیکن نقصان ابھی بھی ہو رہا تھا تو بڑے بڑے معاملات بڑے بعد میں پے کر کے جاتے ہیں انسان تحریک کے شروع میں کیش آؤٹ نہ کریں میرے بھائی it's very easy to cash out in the beginning of the struggle end میں اپنے coins cash کریں شروع میں نہ دم میں نہ بھک جائیں صحیح دام لگا کے جائیں اپنی روح کا جب بھکنے کا بھی بڑتا ہے تو پھر تیرا بھکنا بھی کمال کا ہو جمال کا ہو حسن ہو تیری قیمت میں بھی وہ حسن ہو کے لوگ مانے کہ آج کوئی چیز بھی کی ہے مارکٹ میں دوسری دیوار شروع کی لوگوں نے آکے کچھ کا ہم تیری مدد تو کر دیں گے پیسے لے کے تیری مدد کریں گے لیکن تو وہ سفری کیا جسے وفا مل جائے شروع میں وہ سفری کیا جسے بازو مل جائے شروع میں بہرحال اس نے آگے پیچھے کر کے دوسری دیوار بھی کی کم خرچے میں کی نقصان پھر بھی ہوا باتیں بھی سنی لوگوں کی تنقیدیں بھی ہوئیں کچھ لوگوں نے آکے دیوار پہ گوبر پھیک دیا کسی نے مو کالا کر دیا فگرہ لیکن دو دیواریں کھڑی ہو گئیں پچاس فیصد مخالفہ ٹھنڈی ہو گئیں جائے گا طریقے سیکھتا جائے گا تدبیر تذکیر تفکیر تدبر کے باپ پڑھتا جائے گا سپریچول سے سٹوٹیجک اور سٹوٹیجک سے سپریچول روحانیت سے تذکیہ اور تذکیہ سے تذکیہ سے تدبیر کے سفر میں انتظاج پیدا کرتا جائے گا حسن تیرے سامنے اترتا جائے گا آگے سے آسمانوں سے تیسری دیوار کھڑی کی اس نے اب اسے زیادہ بچانا آ گیا سیاست بھی سیکھ گیا تھوڑی سی ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر بھی سیکھ گیا اور ایفیکٹیونس اور ایفیشنسی جلدی ہوگی جلدی بنا گیا دیوار لیکن پھر بھی نقصان تھا تھوڑا سا کولیٹرل ڈیمیج جسے ہم کہتے ہیں چوتھے کے اندر جب وہ آیا تو لوگوں نے بغیر پیسوں کی بھی مدد شروع کر دی کیونکہ یقینی کیسی ہے پیدا کر گیا نا وہ یقین یقین آگے آپ قوم کو کہ بھائی تینے کھیچ گیا تو چوتھی بھی کھیچ لائے گا گون وہ وہاں تک کا سفر ہوتا ہے صرف ایک تحریک کا پھر ملٹیپلائنگ ایفیکٹ ہوتا ہے اور مدینہ میں ایک لاکھ چوبیس آگے پھر وہاں تک ہولڈ کرنا ہوتا ہے ایک نظریہ کس را پھر وہ خود پھیلتی یہ چیز آگے پھر آپ بھی سنبھال نہیں سکیں گے آسمان زمین ایسے راست کھولے گا آپ کے آگے وہاں تک ہولڈ کرنا ہوتا ہے اپنے صرف چوتھی دیوار بنائی اس نے اور بوٹ ٹیک کے ساتھ بنائی اس نے کم خرچے میں بنائی اور چار دیوارے کھڑی ہو گئیں قوم کا ووٹ بینک بھی کھڑا ہو گیا اس کے لئے مگر دس فیصد تو ہر جگہ ہوتے ہیں انہوں نے کیا چار دیوارے ہاتے تو بنا لی ہیں چھت تیرے پیونے بنانی ہیں تو ایک ایسی پارٹی ہمیشہ رہے گی جو کہتی رہے گی جا بوٹ ہی دیکھ جا کے اب قوم کے بڑے سیانے نے آکے اس سے پوچھا سمجھ دار لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ یار اسی تینوں ظلیل کیتا ہے انہ ڈیمین کیتا تینوں بلٹل کیتا تینوں تحقیر کی تیری تظلیل کی تیری تمسکر کیا مزاک اڑایا استعدا کیا تیرے ساتھ ہم نے کیسے کر گیا تو یہ ایک اینٹ کے سفر کو تُو یہ چار دیواری کیسے کھڑی کر گیا جاننا چاہیں گے اس کا جواب کیا تھا جاننا چاہیں گے اتنا مرہ بر رسپونس دیں گے تو میں بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو جاننا چاہیں گے چکری میں شیخ آتف آیا اتنا مٹھا رسپونس آپ کا جاننا چاہیں گے آپ کسی نے اسے پوچھا بتائیں کیسے کیا اس نے انہیں گیا بولا سی پائی وہ سندہ ہی نہیں سی انہا نو سندہ ہندہ دیتھو تھا پوچھ ہی نہیں سکتا سی وہ اس لیے بوتھوں کو کان نہیں دینے ہوتے تُو نے بوتھوں کو نہیں سننا ہوتا تُو نے یہ سنے گا تو یہ تو پیر کار دیں گے نیچے سے تو ترقی کے سفر کے اندر ڈیولپمنٹ کے سفر کے اندر تعمیر تکمیل تجمیل تحسین تابیر اور یہ بابے تفہیل کے جتنے بھی ہیں سب کے سفر کے اندر دو بڑے انگریڈینٹس جو انسان کو پچھاتے ہیں کھڑا کرواتے ہیں منواتے ہیں تنقید کو تصحیم میں تنفیض میں تقریم میں تشریف میں تاریخ میں اور تائید کے اندر جتنے سیکھیں آپ کے حق میں بلواتے ہیں اس کے لیے دو بڑی کلی ہیں جس پر آپ نے کام کرنا ہے غلطی ان میں سے کسی ایک پر ہی ہوگی جو پانی رستہ نہ بنا سکا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہم کیونکہ طفل مکتب ہیں اس فیلڈ کے جاننا چاہتے تھے ہمیشہ سے کیا ہوا جو ہم نہ کر سکے اور وہ کر گئے what was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off کسی کی ترقی سے حسد نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ غیروں کی بھی ہو یا کافروں کی بھی ہو اپنے گھر کو اپنے قبیلے کو دیکھنا چاہیے انسان کو one should be concerned about his own tribe so I was always confirmed میرا گھر کیسے میں اپنے گھر کے لیے کیا کر سکتا ہوں اپنی قوم کے لیے کام مار کھا گئے ہم کیا چیز رہ گئی کیا چیز رہ گئی جو نہیں ہو سکا چرو سے غریب ہوتے تو غربت بھی قبول کر لیتے فقیری بھی قبول کر لیتے جنہوں نے راج کیا ہو کائناتوں کے اوپر اس کی تکلیل کر کے اس کی تخریف کر کے اسے ایک کھڑ میں پھیک دیا جائے تو باپ دادوں کی اور اسلاف کی محنت اور ان کے راج کو دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے انسان کہ تھے ہم سینس وہ برینڈ کے ساتھ جو لگایا جاتا ہے نا سینس سینس ایٹین فیفٹی سیون سینس سکسٹین تھرڈی ٹو تو سینس تا ٹائم آدم انہابنگ سچ الون لیگیسی آف پرفومنسز این پرڈکٹیوٹی میار شمار وقار اور اس حسن کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے میں جاننا چاہتا تھا کیا مسئلہ ہو گیا دو لوگ نہیں سنبھالے جاتے ہم سے گھر والوں کو نہیں سنبھالے جاتے ہم سے صوبہ اور ملک چلانا تو بڑی مسائل ہے اس ٹائنگ پر کیسے ایک انسان خلقل انسان اضعیفہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کمزور ہے کیسے چڑ گیا عبادی اتنی کیسے اتنے بڑے بڑے مونیمنٹ کھڑے کر گیا دنیا میں انسان جو خود کو نہ کھڑا کر سکا تو ایک آیت ملی قرآن میں ہمیں جس نے ہمیں بہت جنگیں جتائیں ایسی جنگیں جتائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک وقت تھا کہ شیخ عاطف کراچی سے اسلام آباد میں لیکچر دینے آتا تھا تو کوئی مو ہی نہیں لگاتا تھا میں اور آج میں ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں اگر آپ ڈیٹ ہو کے نکل رہا ہوں تو شاید دت دت جگہوں کے پر مو دینا پڑتا ہے کیسے شورت کا بھوکا تو کل بھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہوں ہمیشہ ایسا ہی نوکر خادم تھے اپنے لوگوں کے لیکن تلاش ہمیشہ سے تھی کہ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ معاملہ بن کیوں نہیں رہا چیزیں صحیح کیوں نہیں ہو رہی چھے سو پر والا آسمان سے میرے حق میں کیوں نہیں اتر رہا چینج کیوں نہیں آ رہا میں پوزیٹیف کھڑا ہوں کیوں نہیں صحیح ہو رہا میں کسی کا برا نہیں چاہ رہا کیوں نہیں صحیح ہو رہے معاملے دعائیں بھی مانگ رہا ہوں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا مسئلہ کیوں نہیں یہ بندے ٹھیک ہوتے کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی پوری قوم کی بیٹیاں ہمیں میسیجز کرتی ہیں گھروں کے حالات کے حوالے سے کیوں نہیں گھر ٹھیک ہوتے کیوں نہیں فیملیز ٹھیک ہو رہی ہیں کیوں نہیں وہ وفا پیدا ہو رہی میاں بی بی میں ہو رہا ہے تو وہ عدب کہاں چلا گیا عدب ہے تو وہ کیا عدب کہاں چلی گی وہ احترام کہاں چلا گیا کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ تو ہمیں ایک چیز ملی جس نے ہماری زندگی میں بہت سائدہ دیا اور وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں اس کے بعد میں استطام چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمَا اِمَّا ہم ایک عام انسان کو ایک عام سی فکر کو امام بنا دیتے ہیں قیادت بنا دیتے ہیں لیڈر بنا دیتے ہیں وہ جمع کر لیتا ہے سب کو اپنے اندر وہ اتنی بڑی کائنات بنتا ہے کہ ساری کائناتیں زم ہو جاتی ہیں اس کے اندر یہ حدونہ بی امرینہ وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے ڈیوائن گائیڈ لائن اس کو گائیڈ کر رہی ہو اتنا سنکرونائز ہوتا ہے وہ اللہ کے ڈاکٹر وہ کائنات کی فطرت سے اتنا سنکرونائز ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان سے اصول اتر رہے ہیں اس کے اتنا سنٹ ہوتا ہے وہ اصولوں میں فطرت میں عادت میں پریکٹیکالٹیز میں تھیرائٹکس میں اصولوں میں قوائد میں زوابط میں اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ اس بصیرت میں اس نظیرت میں اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ اصول سے اٹھ کے بات نہیں کرے گا اصول کو بھی جو اصول چاہیے ہوتے ہیں ان اصولوں میں بھی بڑا پکا ٹھکا ہوتا ہے بار بار گرینڈ کر کے اس کا علم ایسی تعبیر پا چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبھی فساد نہیں ہوتا جب فتوہ نکلتا ہے اس سے دو کام کر لے جب دو کام لما صبرو وکھینو بیعیتین یوکنون صبر پہلی چیز کہ وہ قوم وہ لوگ صبر کرنا سیکھیں اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفت آئیو تو آدمی برداشت کرے یہ ایک بڑی سپیسیفک ڈیفنیشن ایس تھا علمی لحاظ سے صبر کہتے ہیں وہ نہیں کرنا جو کرنے کا محل نہیں ہے وہ کرنا بھی جو کرنے کا محل ہے اسے بھی صبر کہتے ہیں عربی میں حبس و نفس اور وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے وہ نہیں کرنا یہ ہے صبر کہاں کتنی بات چار جملے تھے چھے جملے نہیں بولنا یہ صبر نفس کی گلاتیوں پہ صبر امید آؤٹ آف آڈر ہے امید تھامنے کا صبر امید تھامیں تو خوف نکل جائے یہ صبر خوف کو تھامیں امید نکل جائے یہ دونوں تھامیں عشق محبت جان چھوڑتا ہے ان کو سنبھالنے کا صبر الایمان وبین الحب و رجاب الخوف کے بیچ میں وہ توازن لانے کا صبر ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کے بسوسوں پہ صبر شیطان کا بسوسہ سنبھالنا چاہیں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا اس کے خلاف صبر شک اور یقین کی جنگ لڑی رہوں گے شابت صبر کو توڑ دے گی اس کے خلاف صبر ڈیزائرز کو کابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو وہاں سے ان کا میسیج آ جائے گا اس پر صبر میسیج کے اندر جو منفیت ہوگی یا کچھ اور چیز ہوگی اس سے بچنے لگیں گے تو ایک اور منل جنتی بن ناس کھڑا ہو جائے گا اس کا صبر یہ سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو احساسات کو جذبات کو لفظوں کی تعبیر نہیں ملے گی اس کی صبر زبان کو تعبیر ملے گی تو حکمت سمجھ نہیں آئے گی لفظوں کے استعمال کے اوپر صبر اپنی گلتیوں کے اوپر صبر گلتیوں کے بعد اس کو تصحیح کرنے کا صبر اپنی تنقید برداشت کرنے کا صبر اس تنقید کو اتارتے ہوئے اپنی تظلیل نہیں کرنے کا صبر اپنے تکبر کو مو دینے کا صبر اپنے آپ کو فیرون نہیں کلیم کرنے کا صبر اپنے تکبر کو سنبھال رہوں گے تو اگلے کی ترقی سے حسد کرنے کا صبر اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو اداوت جو کھڑی ہے اس کے تیروں کے آگے صبر اس خون کے آگے صبر جو سچ کے رستے میں ہمیشہ بہتا آیا ہے وہ کہتے ہیں نا تاریخ ہمیشہ دو رنگوں کو یاد کرتی ہے history remembers only two colors red the blood of the martyrs black and the ink of the scholars وہ لالی جو شہیدوں کی تھی اور وہ سیائی جو علماء کے کلم سے نکل گئی یہ دو رنگوں کو یاد کرنے کا صبر خود لال اور کالے کا مزداد بننے کا صبر موسیقEN موسیقا 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 موسیقی